بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیں فرینڈز آپ آئی ہاپ آپ ٹھیک ہوں گے صبح کے بچ چکے ہیں پانچ بچ کے سولہ منٹ اور میں فجر کی نماز کے بعد اپنی چھت پہ آئی تھی واغ کرنے اور صبح صبح جو واغ کا مزہ ہوتا ہے نا اوف ایک تو اتنا سکون ہوتا ہے ہر طرف سناٹا اور بس پرندوں کی آوازیں چڑیوں کی آوازیں ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے میں چھت پہ آتی ہوں صبح مارننگ میں ویسے تو لوگ ڈاؤن جب تک نہیں تھا تو میں مارننگ پارک میں واغ کرنے جاتی تھی مارڈل ٹاؤن پارک اس کا ٹریک بہت اچھا ہے لیکن جب کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو واغ کرنا تو ضروری ہے فٹنس بھی ضروری ہے تو میں اپنی چھت پہ ہی واغ کرتی ہوں میری چھت کافی بڑی ہے تو یہ دیکھیں صبح کا ٹائم کتنا آسم ٹائم ہے یہ دیکھیں ہر طرف سکون ہی سکون ہے یہ دیکھیں کوئل کی آواز بھی آ رہی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے کوئے بھی بھول رہے ہیں اور صبح صبح میں اپنی سبزیوں کو پانی بھی دوں گی میں نے چھت پہ کریٹ میں سبزیاں لگائی مہی ہیں جن کے ساتھ میں مارننگ میں ٹائم گزارتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو گرینری ہے وہ آنکھوں کو ایک جو تھنڈر دیتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں میرے ویورز سبزیاں لگائی مہی ہیں چھت پہ یہ ٹیماتر ہیں یہ کریٹس ہیں فروٹ کریٹس نہیں ہوتے جو اس کے اندر میں نے یہ سبزیاں لگائی مہی ہیں یہ ٹیماتر ہیں ٹیماتر یہ ایک ٹیماتر جو ہے ہمارا وہ دو ٹیماتر ہمارے ریڈ ہو چکے تھے جو میں نے اتار لیا تھے یہ دیکھیں ایک اور ٹیماتر ہمارا ریڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیماتر ہمارا ریڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ٹیماتر لگائی مہیں یہ دیکھیں گرین چیلی یہ بھی میں نے گھر میں لگائی بھی ہے یہ کافی پھول لگے میں یہ دیکھیں گرین چیلی لگی بھی ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ گرین چیلی کے پھول لگے میں یہ دیکھیں اب یہ ساری گرین چیلی جو ہے تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹی سی گرین چیلی ریڈی ہو رہی ہے اور یہ ہے برینجل بینگن ہے جن کو پھول لگ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کریٹس میں فروٹ کریٹس میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کو پھول لگ چکے ہیں اب ان میں بینگن نکلیں گے یہ ہے ہمارا دھنیا کی ایک قسم ہوتی ہے اس کو پارسلے بولتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت آلہ ہوتا ہے یہ پارسلے ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری شملا کی مرچ لگے ہوئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی شملا کی مرچ نکل چکی ہے یہ دیکھیں شملا کی مرچ نکل چکی ہے کافی لگی ہوئی ہے شملا کی مرچ دیکھیں یہ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ کافی پھول لکھلے ہوئی ہے سارے یہ دیکھیں یہ بھی شملا کی مرچ لگی ہوئی ہے ابھی لوگ ڈون کی وجہ سے میری خاد ختم ہوئی ہے جو میں لانے ہی سکی اگر میں ان کو خاد ڈالتی تو اب تک یہ بڑے بھی ہو جانے تھے یہ دیکھیں دیسی پو دینہ ہے یہ میرے ٹیریس پہ بہت زیادہ لگا ہوئی ہے جہاں سے میں نے ادھر شیفٹ کیا تھا اور ادھر بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ دیسی پو دینہ ہے یہ خالی کریٹس پڑے ہیں اور یہ مٹی پڑی ہے ان خالی کریٹس میں ابھی میں نے کچھ سبزیاں لگانی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا یہ دیکھیں یہ بھی پو دینہ ہے دیسی پو دینہ یہ دیکھیں فروٹ کریٹس ہیں جن کے اندر میں نے پو دینہ لگایا ہوئے ساری سبزیاں لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بن گوبی ہے یہ بھی تیاری کے مراحل پر ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بن گوبی ہے یہ ہمارا سلاد کا پتہ ہے جس کو آئس برگ بھی بولتے ہیں یہ ہماری ادھر بھی شیملا مرچ ہے کیونکہ میں چائنیز بہت زیادہ بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری شیملا کی مرچ لگی بھی ہے یہ ہماری ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بھی ہماری شیملا کی مرچ ہے آپ اپنے پودوں کے ساتھ ٹائم گزاریں آپ کو بہت اچھا لگے گا جو میند سے لگائی بھی چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹیم آٹر ہے اور یہ بھی ہمارے برنجل کا پودا ہے یہ بھی ہماری بن گوبی کا پودا ہے یہ دیکھیں یہ ہے گرین پیاز جس کو سبس پیاز بھی بولتے ہیں چائنیز رائیس میں اور ایک فرائیڈ رائیس میں ڈلتے ہیں ساک کو تڑکا لگایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت آسم ہوتا ہے اور صبح صبح جب پودوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں آپ بھی اپنی چھت پر ایک ہوم گارڈن بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ کریٹس میں سبزیاں لگا سکتے ہیں اور گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں بڑے گملوں میں ایک ایک پودا لگا سکتے ہیں آپ کافی کچھ لگا سکتے ہیں چھت پر آپ تھوڑی تھوڑی محنت کریں اور سبزیاں لگائیں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں دیکھئے گا کتنا اچھا لگے گا آپ کو نماز کے بعد ووک کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ کسی اور ٹائم ووک کا نہیں ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے ہاؤس کی بیک بلکونی ہے جہاں پہ میں نے تھوڑے سے پودے رکھے ہوئے کیونکہ میں یہ گرینری کا بہت شوق ہے میرے نیچے لون میں بھی سبزیاں لگی ہوئی ہیں میرے ٹائرس پہ بھی سبزیاں لگی ہوئی ہیں تو صبح صبح ووک کا جو مزہ ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کا جو مزہ ہے آپ صبح صبح نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آپ چھت پہ آئیں اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ ہینڈ فری لگا کر صورت رحمان بھی ترجمہ سنیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیزوں کی خوبصورتی کا احساس ہوگا کہ اللہ کی بنائیوی سب چیزیں کتنی خوبصورت ہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی آپ کے ان چیزوں میں تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو ٹھکڑاؤگے انسان تو ہے ہی ناشکرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دیئے ہیں اتنی نعمتیں دیئے ہیں کہ ایک نعمت کا جو این انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا ایک نعمت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا لیکن ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتے صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دی ہے لیکن پانچ وقت کی نماز میں میکسیمم ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک گھنٹہ دس منٹ لگتے ہیں جو کہ ہم چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ دس منٹ نہیں نکالتے اللہ کے لیے اور اللہ نے ہمارے لئے پوری دنیا تخلیق کر دی انسان سچ میں نا شکر ہے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو دل کو اتنا سکون ملتا ہے آپ تھوڑی سی چیزوں میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں آپ جو تھوڑا سا دیا وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو سکون ہوتا ہے لیکن جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے بے تہاشا یا بے پناہ دولت بھی آپ کو دے دے تو اس میں بھی وہ سکون نہیں ہوگا آپ کو راتوں کو نین نہیں آئے گی سکون والی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری کرنے کے بعد رات کو ایسے سوتا ہے اسے ہوش نہیں ہوتی اور ایک بزنس مین امپائرز کا مالک جو ہے وہ میڈیسن کھائے بغیر سوتا نہیں ہے نائٹ ٹیبلٹس نین کی گولیاں کھائے بغیر اسے نین نہیں آتی کیونکہ اسے اور حوث ہوتی ہے پیسہ کمانے کی بس اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے بس اسے یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بس پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں بھرا جائے لیکن جو مزدور یہ چھوٹا طبقہ ہوتا ہے انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں راتی روٹی کے لیے بس رزق مل جائے اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی شکر ادا کرتے ہیں تو آئیں ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی جو ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے اس چیز کا کہ ہم حلال کمائیں حلال کھائیں حرام سے بچیں کم ہو حلال ہو اس میں ہمیں سکون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رزق نہ دے جس کے اندر حرام کی ایک بھی بوند ہو یا ایک بھی کمائی ہو تو آئیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق اتا فرمائیں ہمارے بچوں کا جو ایک ایک نوالہ ہے وہ حلال پیسے کا ہو تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہم پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاغ میں ملیں گے